مجھے اس طرح رہاں پاہن کچھ اس پولیس اس آزوان آج یہ کیس پولیس اس چونہ بوزان چونہ پولیس یہ دی ہے میں مجھتے ہو سرو جائے یا لگ تیم سن گری اس بات رہنا سو سن لوگ من سے نہیں ہوں تو یہ رکھ ہے کت کرنے لائک تھا پی اے سے پولیس ہمیں بتائے پی اے سے کس طرح اس کے کک کو لگایا گیا جبکہ جو اصلی ملتے میں وہ کھلا ہے وحید پر مونیو تی گرفتار کرنا مگر وحید پر آئی سیالا کت کرنا آئی سیالا تیم واز مہنی کیا گوڑ کیا ہے واز مہنی سایس آگی گلتی واز مہنی سایس پتہ کس نشکو تاروٹو یہ مگر اس لکن پتہ رہا نہیں کرنا انبان پولیس ملی ہوئی ہے ابھی بھی اس وقت بھی ملی ہوئی تھی آج بھی ملی ہوئی ہے میں آج یہاں سے یہاں کی پولیس کو کہتا ہوں آپ نارمل اور نیوٹرل رہو ہم مدد نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمارے راستے میں روڑے مدرگاو ہماری ریلی نکڑی پرسوں یہاں وہاں بچی کانویشنسی سے یہ کونسا لحاظ ان کو کہلواتا ہے کہ لوگوں کو آگے خطرہ ہے کس چیز کا خطرہ ہے اگر یہاں خطرہ کسی کوئی پولیس سے ہے اور جب ہمارے لوگ وہاں سے سیدھے نکلے کوئی خطرہ نہیں تھا یہ کس کے ایمرا پر یہ کر رہے ہیں میں آج سوال کر رہا ہوں پولیس سے ان کی گریبیلٹی پر سوال ہے پولیس راج نہیں چلنے دیا جائے گا یہ پکڑ زکڑ نہیں چلنے دی جائے گی ہمیں بتانا وحید پرہ کرنے کر کیسے بند ہو سکتا ہے درچویٹ لڑکا ہے اور وحید پرہ کھل کہ الیکشن کے لئے ووٹ مانگے گا اور آپ کہوں گے ہمیں یہ انصاف ہے اور پھر پی ایسے لگا ہوگے تنگ کرتی ہے اور وحید پرہ اور نیشنل والے رات میں پیسے بانٹتے ہیں ان کے لئے قانون نہیں ہے یہ مجھے پتہ ہے پولیس میں جو لوگ ہیں ان کو نیشنل انہیں لگایا پی ڈی پی والوں نے لگایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں بھی منسٹر لوگ پی ڈی پی میں پی ڈی پی ووٹروں نے بنایا تھا لیکن ہم تو سب کے منسٹر بنے گئے آپ سب کے پولیس محافظ ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات میں ان کو علاو کرو گے اور ہمارے لوگ ان کو تنگ کرو گے کیا ہمارا الیکشن نہیں ہے کیا ہمارے ورکر ورکر نہیں ہے دن دہاڑے وہ لوگ ہمارے چیئرمن کو بھگا کے لیتے ہیں پیسو کے اہمہ پہ ہمارے دوسروں کو تو پولیس کہاں ہے پولیس ریکاور کرے میں آج یہاں کہتا ہوں ہماری چیئرمن گائے ہوئے ہمارا ایکمبر گائے ہوئے پولیس کی اہمہ میں ہوا اور اگر پولیس ایکشن نہیں کرے گی میں نشانتے ہی کروں گا کون گیا اور کس نے ان کے ساتھ بات کی الطاب بخاری کے موں میں زبان ہے وہ زبان کوئی بند نہیں کر سکتا ہے میں نے میں نے یہ زبان جن دفتان کے وزیر عظم کے سامنے پھولی میں نے اپنے لئے اقتدار نہیں ڈونڈا جب میں یہاں دو ہزار بیس میں نکلا پارٹی بنا کر میں رات میں نہیں گیا میں ماں سے اقتدار لاسکتا تھا سنتہلیس میں لایا نا لوگوں نے دلیز میں لوگوں کے بنا میں بھی لاسکتا تھا حالات میں صحیح تھے لیکن میں آپ کے لئے زمینوں کا تحفظ میں آپ کے لئے نوکریوں کا تحفظ میں آپ کے لئے اٹھائی سو ستر لوگوں کو چھڑا کے اڑایا میں بار بار کہتا ہوں جمہو کشمیر کے افسروں کو موقع دو کیا میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ ہماری پیٹ پہ کھنجر گون پہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بہن پوچھتا ہے کہ نہ پوچھتا ہے ہر کوئنس کہتا ہے گروہ چوئنس بچوں چینا چوئنس بچوں چینا کتھو مت اکتا ہو پر جمہو نیشنل والن گارنیر جمہو پیٹی پی والن گارنیر اور جو آج بھی میں مدوانہ گزارش کرتا ہوں سرکاری ملاجموں سے سرکاری افسروں سے پولیس کے افسروں سے آپ نیوٹرل رہو بہتر وہی ہے آپ بھی کنی آپ کے بچے بھی کہیں اس کا شکار ہوئے ہیں آپ کے ساتھی بھی شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت میں یہی لوگ تھے جن کو آپ آج پھر کہتے ہو آپ دس سے چار تک تو ہندوستان کے گن گاتے ہو چار بجے کے بعد جہاد کی بات کرتے ہو یہ کونسا ماجرہ ہے یہاں ہمارے بچوں کو شہید اسی سے کیا گیا سرکاری افسر دس سے چار تک گن گاتے ہیں ہندوستان کے اور چار بجے جب گھر میں پہنچتے ہیں تج تشبہ لکا آپ تو اس ملک کے ملاجم ہو چاہے پولیس میں ہو چاہے ایڈمنسٹریشن میں ہو آپ کی تنگائیں وہاں سے آتی ہے آپ کی وفاداری تو ہندوستان کے تحیم ہونی چاہیے آپ کی وفاداری نیشنل خان مرزور پیڑی بھی کیتا ہی تھوڑے ہونی چاہے یا اپنی پارڈی کیتا ہی تھوڑی ہونی چاہے آپ گھر تک امن برکارہ رکھنے میں مدد نہیں کرو گے وہ تو وہی آپ کو اگر لگتا ہے اس سورش سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا تھا لیکن یہ بھی یاد کرو نا کہ آپ کے ساتھی بھی مارتے تھے